اگر زندہ ہیں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اسی دنیا کی دنیاوی حقیقی حصی زندگی کے ساتھ زندہ ہے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ زندہ ہے خونین کے والی اپنے جسم اقدس کے ساتھ زندہ ہے اور اسی دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے ایک وسوسہ ایک حدشہ ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے انسان ذہنی ارتباق اور خلیط کا شکار ہو سکتا ہے اگر جسم کے ساتھ زندہ ہے تو قبر میں کیسے زندہ ہیں بھئی وہاں قبر میں سانس کیسے لیتے ہیں قبر میں دم نہیں گھتا انسان کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی جگہ میں کیسے زندہ ہیں تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا تم آسمان سے برائے راز زمین پر اتر آئے تھے کیسے آئے تھے کہاں ماں کے پیٹ کے ذریعے سے آیا تھا تو تم مجھے بتا کیا ماں کے پیٹ میں تو اپنے اسی جسمانی اسی دنیاوی اسی حقیقی اسی حقیقی اسی جسم کے ساتھ زندہ تھا یا نہیں کہاں زندہ تھا کیسے زندہ تھا کہاں اللہ نے زندہ کیا تھا میں کہوں گا جو اللہ ایک بیٹے کو ماں کے پیٹ میں جسم کے ساتھ زندہ رکھ سکتا ہے اپنے حقیقوں قبر میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا واضح بات ہے جب عقل اللہ عقلِ اللہ دین لیتا ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں عقلِ چھین لیتا ہے پھر اللہ عقلِ چھین لیتا ہے ایک اور سوا ہرے یہ بات تو ہے لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمیں اقدس کے ساتھ زندہ ہیں تو اس جسم کے اپنے لوازمات ہیں اس جسم کے اپنی ریکوائیمنٹس ہیں ایک جسم کے اپنے مناسبات ہیں اگر اس دنیا کے جسم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہیں تو وہاں تو پانی نہیں وہاں تو خوراک نہیں وہاں تو ہوا نہیں وہاں سانس کیسے لیتے ہیں وہاں پانی کیسے پیتے ہیں وہاں اگر یہ مان لیا جائے برزخی زندگی مختلف ہے وہاں جسم مختلف ہے تو ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندہ ہوں گے لیکن تمہارا تو یہ عقیدہ ہے تمہارا تو یہ نظریہ ہے تم تو اس نظریہ کا پرچار کر رہے ہو کہ حضور زندہ ہیں اسی جسم کے ساتھ زندہ ہیں حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں حصی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں بھئی سانس کیسے لیتے ہیں پانی کیسے پیتے ہیں وہاں تو دنیا کی خوراک نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا اسی جسم کے ساتھ رکھا تھا دنیاوی جسم کے ساتھ حصی حیات کے ساتھ حقیقی حیات کے ساتھ تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے کہا اللہ نے اپنے نبی یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندگی دے دی میں نے کہا جو اللہ بات سن لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مطلق تو آپ سب مانتے ہیں نا کہ وہ زندہ ہیں سب مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام امت کا عقیدہ ہے تمام امت کے یہی نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کون سے جسم کے ساتھ زندہ ہے کہا اس دنیا سے اٹھا لیے گئے اسی دنیاوی جسم کے ساتھ حصی حیات کے ساتھ دنیاوی حیات کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گیا جسم اس دنیا میں چلا جاتا ہے تو اس کے لوازمات بدل جاتے ہیں اس کے مناسبات بدل جاتے ہیں اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں میں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بدل جاتے ہیں تو کونین کے والی کے لیے کوئی نہیں بدلتے اللہ عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے اسی جسم کے ساتھ تو اپنے حبید کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا اور پھر ایک اور سوال اب یہ سارے کوئسٹنز جو ایروائی کیو ٹی وی پر جو مجھے بھیجے گئے جو کوئسٹنز ای میل کیے دریئے بھیجے گئے میں ان کا بہت آسانی سے بہت بڑک کیونکہ یہاں پر جو یوکے اور ہمارے امریکہ کی جتنے بھی ناظرین ہوں ہم ان کے انگلش میں سوال آتے ہیں ہم نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے جتنی بھی کوئسٹنز آئی ہیں ہم نے کہا بھئی ہم پیار کا پیغام پہنچاتے ہیں ہم محبت کا پیغام پھیلاتے ہیں ہم خاجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں انہوں نے تو اپنوں کو بھی سینے سے لگایا ہے اغیار کو بھی سینوں سے لگایا ہے ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے کسی پر انگوشتے تنقید نہیں اٹھاتے پیار کا پیغام پھیلاتے ہیں پیار سے پھیلاتے ہیں اب یہ تمہارا نصیب ہے تم قبول کرو نہ کرو انگلش میں بھی اردو میں کہو گے اردو میں انگلش میں کہو گے انگلش میں عربی میں کہو گے عربی میں فارسی میں کہو گے فارسی میں جس زبان میں کہو گے انشاءاللہ قرآن سے ثابت کریں گے حضور کے فرمان سے ثابت کریں گے اولیاء کے اقوال سے ثابت کریں گے صرف اس صالحین کے اقوال سے ثابت کریں گے تم آؤ تو سہینہ اور سوال کرتے رہو جب تک تمہارے من کا مفتی مطمئن نہیں ہوتا تم سوال کرتے رہو گے ہم جواب دیتے رہیں